اسلام علیکم ڈیئر ویور ساہیوائل ٹیچرز ٹی وی آپ کے ساتھ ایک اور لیٹس نیوز شیئر کرنی ہے کہ مختلف گروپ میں ایک نوٹفکیشن گردش کر رہا ہے جس کے والے سے بہت سی نیوز بریک ہو رہی ہے کہ سیول سرونٹ ایکٹ نائنٹین سیمٹی فور میں ترمیم کے والے سے ایک نوٹفکیشن گردش کر رہا ہے میری تمام عباب سے اعتماد ہے کہ اصل ایکٹ کی شیک اور ترمیم کو بغاور پڑھ لیں اس ترمیم کی روح سے ایسا کچھ غلط نہیں بلکہ یہ صرف رضا کرانا اور ریٹائرمنٹ کے بارے میں یہ نوٹفکیشن گردش کر رہا ہے سے متعلق اس ترمیم کی روح سے رضا کرانا اور ریٹائرمنٹ کی دو صورتوں میں سے جو صورت بعد میں آئے گی وہ لاکھ ہوگی مثال کے طور پر اگر کوئی بیس سال کی عمر میں مستقل طور پر برتی ہوا ہو تو ترمیم سے پہلے وہ پچیس سال پچیس سال کی سروس کے بعد یہاں پر یہ دو چیزیں جو قابل زہر ہیں یہ آپ نے اپنے ذہن میں رکھ دیئے کہ پچیس سال کے بعد خود ریٹائرمنٹ لے سکتا یعنی کہ اس وقت اس کی عمر 45 سال ہوگی لیکن اب اس ترمیم کے بعد کوئی بھی سرکاری ملازم 55 سال کی عمر سے پہلے خود ریٹائر نہیں ہو سکتا چاہے اس کی سروس پچیس سے زیادہ ہو چکی ہو پچیس سال سروس یا سال عمر دونوں میں بچپن سال بچپن سال کی جو ہے جو بعد میں آئے گی وہ لاکھو بیسک کے پر جانے کو ڈانا یا پینچن کے کام ہونے کا اس ترمیم کے ساتھ کوئی تلق نہیں تو یہ جو نوٹیفکیشن بھی میں ساتھ آپ کو شیئر کر رہا ہوں تو اس نوٹیفکیشن کے مطابق یہ گردش کر رہی تھی کہ آپ پچیس سال سروس کے بعد نہ بیسک بڑھے گی اور نہ ہی پینچن ملے گی تو یہ جو نیوز ہے یہ بلکل غلط ہے اس نوٹیفکیشن کافی بھی ساتھ میں آپ کے سامنے یہ سکرین پر جورمنٹ آف دا پجابلار ڈپارٹمنٹ آف ایئر یہ تین مئی دوزار ایکیس کو ہوا تھا تو یہ مختلف گروپس میں واٹس ایپ گروپ، فیس بروپ اور مختلف پلیٹ فارم کے احساس بڑھا گئے ان پر جازہ تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ پچیس سال کے بعد نہ تو بیسک بڑھے گی اور نہ ہی پینچن گرویٹی وغیرہ بنے گی